مہانگر کے تھاناک کٹگھر انترگرد بلال مسجد کرولا نواسی ایک پیلت پریوار نے کٹگھر پولیس کے خلاف ایس ایس پی کارالی کے سامنے ایک دوسیہ دھرنا دے کر ایس ایس پی سے انصاف کی گوھار لگائی ہے سومبار کو پیلت پریوار ایس ایس پی کارالی کے سامنے دھرنے پر بیٹھا اس دوران ایس ایس پی کو ایک شکایتی پتر بھی پیش کیا گیا جس پہ کہا گیا ہے کہ گت پندھرہ اگست کو ان کے پتر وکی اور جنیت کو فرمان علی شمیم احمد بہانی سے گھر سے بلا کر لے گئے اور اس کی لاش ریلوی ٹریک سے برامت کی گئے آروپ لگایا گیا کہ شمیم احمد فرمان علی نے گلشن جہاں کے ساتھ مل کر وکی کی برہمی سے ہتیا کی ہے جس کی سوچنا کٹ گھٹ آنا پولیس کو دی گئی لیکن ریپورٹ درج نہیں ہوئی پیلت پریوار نے مکھے نائک مجسٹریٹ کی کوٹ میں ریپورٹ کے لیے گوھار لگائی کہ نائک مجسٹریٹ بارہ پولیس کو ریپورٹ درج کرنے کے عادیش دے دی گئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پولیس بارہ ابھی بھی ریپورٹ درج نہیں کی گئی ہے دھرنے پر بیٹھی پیلت مہلا نے بتایا جی پتہ ہے شمیم احمد ہے اور باپ کا نام حاجی پورے ہے ایک پروان علی ہے ایک دوشن ہے اور بھی دو چار ہیں جو کہ ان لوگوں نے یہ کام میں جھل کے کرا اوٹ کو ریل درگٹنا دکھانے کے لیے وہاں پر ڈال دیا گیا اور ان سے کوئی دوشن نہیں ہے آپ کی جی سمیم احمد نے فرضی مقدمہ لگا کے اوٹ کو پہلے بند کر دیا تھا تو ان نے اس رنچس تھی اسے پورانی اس کی گاڑی پہ چلتا تھا جب گھٹنا ہوئی آپ نے کوئی ریپورٹ درج کرائی تھی جی نہیں بھینکل نہیں ریپورٹ کو نہیں درج کرائی آپ نے میں گئی بہت دبیں چلی گئی صبح میں بھی شام میں بھی رات میں بھی تبہر میں بھی میری ریپورٹ درج نہیں کری اب آپ کوڑ گئے تھے ریپورٹ کے لیے جی اب ہم نے کوڑ تس آرہا لیا ایک سو چھپن تین کے آدیس جہاں سے ہو گئے تو اس پہ بھی ابھی تک کوئی سنوائے نہیں اس کے بعد بھی ریپورٹ درج نہیں ہوئی نہیں ہو رہی یہاں درج پر بیٹھیں کیا مانگ کرنا چاہتے ہیں ہم یہ مانگ کرنا چاہتے ہیں کیا نامے کے ملزیموں کو پکڑے ریپورٹ درج ہوئے پیلت پریوار کے ادھوکتہ اونکار سنگھ نے درج میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا دیکھئے میرا نام اونکار سنگھ ایڈوکٹ میں رائٹ یہ مکھیں مہا سیچی یہ جو ماملہ ہے 18 ستمبر 2022 کو راتلی کو ان کے گھر ایک جی آر پی پولیس کا فون آتا ہے کہ وہی ایک ڈیڈ وڈی پڑی ہے اور وہ اس میں جو ہے آپ کے لڑکے کی آئی ڈی ہے تو یہ لوگ راتل میں گئے تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ اس لڑکے کا سر الگ دھر الگ اور ہاتھ الگ کٹے ہوئے تھے اور جو ریلوے ٹریک کے ایک طرف دور تھے جی آئر پی پولیس نے اس کو جو ہے نا ریلوے درگوڑنا نا مان کر یہ ہتھیا مانا اور کہا کہ یہ ہمارے چیت کا ماملہ نہیں ہے کڑگر تھانا چیت کا آئے کڑگر تھانا پولیس کو بلایا کڑگر تھانا پولیس نے اس کا پوش مارڈم کرایا پر ان کی ریپورٹ درج نہیں کی یہ انہیں ٹلاتی رہی پولیس ٹلاتی رہی سمجھوتا کا دباب بناتی رہی یہ ہارکار جو ہے نیالے آئے نیالے میں 153 کا پراتھنا پر دیا نیالے میں بھی وہ لوگ آ گئے کہ صاحب یہ جو ہے ایسا ہے بیسا ہے ملہبہ تک بھی دباب انہوں نے بنایا لیکن عدالت نے نیائے کیا ایف آئی آر کے آدیس کرے تیس نومبر اچھے دن ہو گئے یہ صبح سام پیڑت پریبار ایف آئی آر کے لیے جاتا ہے کہ عدالت کے آدیس ہو گئے ہمیں تو ایف آئی آر مل جانی چاہیے پر پولیس ملنیمانوں سے ہمساج ہے وہ چاہتی ہے ملنیمانوں کو جہدہ سے جہدہ سمجھ ملے تاکہ وہ اس نیالے کے آدیس کے خلاف کوئی اپیل ریویجن کر سکیں یہ میں